اسلام علیکم جی میں ہوں میں منا مسلمہ ہم لیڈیز کو بالوں کے حوالے سے جو سب سے کومن مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ ہے ہیر فال اور اس کے بعد جو دوسرا گھمبیر مسئلہ ہوتا ہے وہ ہے بالوں کا رکھا سکھا سٹریٹ نہ ہونا کسی فنکشن میں جانا ہو تو لگ پڑے بالوں کو سٹریٹنر سے اس طریق کرنے بالوں میں جو مارا چنگا موسچر بچ جاتا ہے اسے بھی خوشک کر بیٹھتے ہیں اینیوے آج میں آپ کو ایک بہت یونیک قسم کی ہوم میڈ کریٹنٹ بنا کر دکھانے والی ہوں ج تو پہلے آپ نے نہ سنی ہوگی نہ دیکھی ہوگی اس کی کنسسٹنسی ایسی ہوگی کہ حیران رہ جائیں گے اپلیکیشن اور ریزرٹس ایسے کہ پریشان ہو جائیں گے مطلب دل سے دعائیں نکلیں گی آپ کی بہن کے لیے انشاءاللہ تو چلیے بینہ وقت گواہی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو چاہیے آج سے دس عدد بھینڈیاں یعنی بھینڈی توری اس طرح کی درمیانے سائز کی بھینڈیاں لے لیں اور انہیں نائف کی ہیلپ سے چھ زیادہ پکی نہیں ہونی چاہیے یا پھر زیادہ کچھی نہیں ہونی چاہیے بھینڈی میں وائٹمین اے سی اینڈ کے بہت اچھی مقتار میں پایا جاتا ہے لیسدار ہونے کی وجہ سے سکیلپ کے لیے بہت ہی موسٹرائزنگ اینڈ ہائیڈریٹنگ ہے ریچ آف کیلشیوم اینڈ پوٹاشیوم ہے اس سے گھر پر جیل بھی بنایا جاتا ہے اور آئل بھی زندگی رہی تو وہ بھی آپ کو کسی دن بنا کر دکھاؤں گی کیا یاد کریں گے اس کو جی میں نے بڑی خوبصورت سے کارٹ لیا ہے ہر کسی کے کارٹنگ کا سٹائل وکھرا ہوتا ہے شاید آپ سالن کے لیے کسی اور طریقے سے کارٹیں ہوں مجھے نہیں پتا ایک اور بات مجھے بھینڈی گوشت بہت زیادہ پسند ہے مطلب بہت زیادہ آپ بتائیے سالن بناتے وقت بھینڈی میں اور کیا کیا چیزیں ایڈ کی جا سکتی ہیں کومنٹس ضرور کیجئے گا اب جی اس بھینڈی کو ہم نے ڈال دینا ہے ایک پین میں اور ڈال دینا ہے تھوڑا سا پانی پھر اس کو دس سے پندرہ من منٹس کے لیے بوائل کرنا ہے بوائل بلکل ہلکی آنچ پر ہی کریں تاکہ میٹیریل جلنا جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی نائسلی بوائل ہو چکا ہے اب چولہ بند کر دیں اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں چند ہی منٹس میں یہ بلکل تھنڈا ہو جائے گا اب ہمیں ایک اور کام کرنا ہے وہ یہ کہ اسے تھنڈا ہونے پر کسی دوسرے برطن میں ٹرانسفر کرنا ہے اور ایک ہینڈ بلینڈر کی مدد سے اسے اچھے طریقے سے بلینڈ کر لینا ہے اگر ہینڈ بلینڈر نہ ہو تو دوسرا جوسر بلینڈر بھی یوز کیا جا سکتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے جیسے آپ کو آسان لگے میں بیٹھی ہوں نا آپ کی آسانی کے لیے اچھا جی اسے بہت اچھے طریقے سے بلینڈ کرنے کے بعد ایک ساف ستھرا باول لے کر اس کے اوپر رکھ دیں ململ کا کپڑا یا پھر کوئی اور باریک کپڑا اور یہ میٹیریل اس میں اونڈیل دیں پھر اسے اچھے طریقے سے چھان لیں جیسے کہ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہاں تک کہ کوئی پارٹیکل نہ رہ جائے بلکہ بلکہ بلکل سمودھ سا کریمی ٹیکچر میں پیسٹ حاصل ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ہی امیزنگ قسم کا کریمی کرٹین ماسک حاصل ہو چکا ہے اس کی کینسسٹینسی کسی بھی مارکٹ والے کرٹین سے کم نہیں ہے آپ کو بھی لگ رہا ہوگا کہ بہت ہی سوپر قسم کا پیسٹ بنانے میں کامجاب ہو چکے ہیں اب اس کو نیوٹریانٹ سے مزید چارج کرنے اور ایک پریمیم ٹیکچر دینے کے لیے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مایونیز ایکشلی مایونیز کے مین انگریڈینٹس انڈا اور آئلز ہیں انڈے میں مجود ہائی امانٹ آف پروٹین بالوں کو مضبوط اور چمکدار بناتا ہے اور اس میں جو آئلز شامل ہوتے ہیں وہ آلیو اور کانولا ہے یہ بالوں کو ڈیپلی موسٹرائز کر کے ان کو نئی زندگی بخشتے ہیں میں اس سے پہلے بھی کیراتین ٹریٹ میٹ بنا چکی ہوں اور اس میں بھی استعمال کر چکی ہوں اس لیے ٹیسٹیڈ ہے کوئی فکر کی بات نہیں اس کو بہت اچھے سے پھینٹ لیں اور مکس کر لیں یہاں میرے پاس مایونیز تھنڈی تھی کیونکہ فریز سے نکال کر لائی تھی اس لیے میں نے اسے تیس سیکنڈ کے لیے اون میں رکھ کر ٹمپریچر ڈاؤن کر لیا اب اچھے سے مکس ہو رہی ہے اچھا جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس انتہائی فائن کنسسٹنسی حاصل ہو چکی ہے اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بالکل نیچرل ہے اور ہر طرح کے کیمیکل سے پاک ہے اب ایک اور آخری کام باقی ہے جی وہ یہ ہے کہ اس میں ایڈ کرنا ہے آلمڈ آئل ایک سے ڈیٹ چمچ اور آلیو آئل ایک سے ڈیٹ چمچ لیں جی اب اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کر لیں جس طرح سے انڈے کو پھینٹتے ہیں یہاں تک کہ یہ بالکل سمودھ ہو جائے رہی صحیح کسر بھی نکل جائے اب ہمارے پاس انتہائی نیچرل قسم کا فائن کارٹین لوشن تیار ہو چکا ہے جتنا مزے دار یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ اس کی اپلیکیشن ہے بالوں کو دھونے کے بعد کچھ اس طرح سے فل لیندھ پر اپلائی کریں بالوں میں بڑے اچھے طریقے سے اپلائی ہوتا چلا جائے گا میسے بچنے کے لئے کوئی اپرل پہن سکتے ہیں یا ٹاول وغیرہ رکھ سکتے ہیں یا پھر یہ کام واش روم میں کریں یہ نہ ہو کہ بال مضبوط کرتے کرتے گھر والوں سے گالیاں پڑوا دیں سٹریٹ اپلائی کریں اس کے بعد اسے سکیلپ میں بھی اپلائی کریں بالوں کو ہٹا ہٹا کر تاکہ ایک ایک بالوں کی جڑ تک یہ ریمیڈی پہنچ جائے اور وہ بہت اچھے سے تربتر ہو جائیں یہ سارا کام کرنے کے بعد بالوں کو سر کی اوپر فولڈ کر لیں اور ایک شاور کیا پہن لیں ایک گھنٹے کے لیے سمپلی ایک گھنٹے کے بعد بالوں کو اچھے طریقے سے دھولیں اور خوش کر لیں آپ کے بال بلکل سمودھ سٹریٹ اور سٹرونگ دکھنے لگ جائیں گے انشاءاللہ تعالی زیادہ رف بالوں والے ہفتے میں دو دفعہ یہ پریکٹس ضرور کریں چار سے پانچ دفعہ لگانے سے آپ کے بالوں کی لکھی کچھ اور ہو جائے گی تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور ایکسائٹنگ ویڈیو میں اللہ حافظ